حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً دو ہزار سال قبل سلطنت بابل نہائیت عروض پر تھی سلطنت مالی اور فوجی اعتبار سے نہائیت مستحکم تھی دولت کی فرادانی اور ملکی امن و سکون نے بادشاہ کے دماغ میں غرور و تکبر اس حد تک بھر دیا تھا کہ اس نے ملک کے سب سے بڑے عبادت خانے میں اپنا سونے کا مجسمہ رکھوایا اور حکم دیا کہ ریایہ اس کو سجدے کرے اور اس سے نظر و نیاز مانگی جائے اور اس کے نام کی منت مانی جائے یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے قبل سارے عالم پر کس قدر زلالت اور گمراہی چھائی ہوئی تھی روح زمین پر ایک قوم بھی خالص اللہ وعدہو لا شریک کی پرشتش کرنے والی نہ تھی اس دور میں اللہ تعالیٰ نے انسانیوت کو راہ راست پر لانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محبوظ فرمایا بادشاہ کو توہید کی یہ آواز پسند نہ آئی کیونکہ اس کے قبول کرنے سے بادشاہ کو خدائی کے درجے سے اتر کر بندہ بننا پڑتا تھا چنانچہ ہر طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت ہوئی اسلام علیکم دوستوں میں ہوں تاہر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ کے دنیا اور آج ہم آپ کو ایچ کے دنیا کی نئی سیریز ہسٹری آف اسلام کی پہلی قسط دکھانے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گرانہ جو کہ بادشاہ کا مقرب تھا اپنے نونحال کے خلاف ہو گیا لہٰذا آپ کی توہید کی عملی کوشش کے نتیجے میں آپ کو آگ میں ڈالا گیا گھر قوم اور سلطنت کی مخالفت کے پیش نظر آپ نے اپنا وطن چھوڑ دیا آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارا اور بتیجی حضرت لود بن فاران نے حجرت کرنے میں آپ کا ساتھ دیا جب عام تاریخ نگاہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نور ہدایت کو نہ پہنچ سکیں تو وہ وہاں سے کوچ کرتے ہوئے مصر جا پہنچے مصر پر اس وقت رکوبن نامی حکمران تھا وہ دراصل بابل کا ہی باشندہ تھا بادشاہ مصر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت و ناموس حضرت سارا کو اپنے ملک کی عام خاتون سمجھ کر اپنے لئے پسند کر لیا اور ان کی عزت پر حملہ کرنا چاہا لیکن اللہ تعالیٰ نے جلد ہی معلوم کروا دیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر کی پاک دامن بیوی ہے چنانچہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نیایت قدر و منصلت کی اور جب وہ وہاں سے وطن واپس ہوئے تو اس نے اپنی بیٹی اور کچھ کہتے ہیں کہ اپنی غلام جس کا نام حاجرہ تھا بھی ساتھ کر دی تاکہ اس کی اس نیک خاندان میں تربیت ہو اور وہ اپنے ہی ملک اور قدیم نسل کے باشندوں میں بیائی جائے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے نکاح کر لیا آپ کا پہلا بیٹا حضرت اسماعیل انہی کے بطن سے پیدا ہوا حضرت سارا سے دوسرا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عساق رکھا گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ دونوں بیٹے بابرکت ہوں گے اور بڑی بڑی قوموں کے جدعالہ ہوں گے اور قصد کی وجہ سے ان کی اولاد کا شمار نہیں ہو سکے گا اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور خاندان کی درخواست پر ان کے لیے علیدہ علیدہ ملک تقسیم کر دیئے ملک شام حضرت عساق علیہ السلام کو دیا کیونکہ بابرکت اس کے مشرق میں تھا اور عساق کو اپنے ننحال سے قربت کا موقع ملا جبکہ ملک عرب اسماعیل کو دیا کیونکہ مصر اس کے قریب تھا اور اسماعیل کو اپنے ننحال سے قریب تر رہنے کا موقع مل گیا گویا دونوں بھائی اس طرح آباد ہوئے کہ ان کے درمیان کوئی تیسرا ملک نہ تھا تاکہ وقت پر ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد کرتا رہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ تھیں ان کے بدن سے حضرت عساق پیدا ہوئے جبکہ حضرت حاجرہ کے شکن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو جگے تھے سوگن ہونے کے ناتے اور فطرت نسوہ کے مطابق حضرت سارہ کو حضرت حاجرہ اور ان کا لخت جگر اچھے نہیں لگتے تھے اور ماں بیٹا دونوں ان کی نگاہوں میں کٹکتے تھے حضرت اسماعیل ابھی دودھ پیتے بچے تھے کہ حضرت سارہ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو مجبور کر دیا کہ وہ ان دونوں ماں بیٹوں کو ان کی نگاہوں سے دور کر دیں اس لیے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت حاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کر عرب میں حابات کر دیا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے گمراہی کو عدایت سے بدلنے کے لیے لوگوں کو توہید سے آشنا کرنے کی کوششیں کی اور عراق مصر اور شام کی متودن دنیا میں گھوم پھر کر اللہ کا پیغام سنایا مگر کوئی سننے کے لیے آمادہ نہ ہوا تو توہید کی اشاط و تبلیغ کے لیے ریگستان عرب کا انتخاب کیا جو اپنی اصلی فطرت پر موجود اور تمدن کی نقش آرائیوں سے پاک تھا مقدس باپ نے نامور بیٹے کی ریعشگاہ مکہ میں توہید کا مرکز بنانے کی نیت سے بغیر چھت کے ایک چھوٹا سا گھر بنایا حضرت اسمائیل علیہ السلام کو اس کا متولی بنایا اور پھر اس گھر کی آبادی مرکزیت اور نسل اسمائیل کی برکت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یہ روئے زمین پر پہلا گھر تھا جو خالص اللہ وعدہو لا شریعت کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا فرمانِ الٰہی ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے تحقیق پہلا گھر جو ٹہرا لوگوں کے واسطے یہی ہے جو مکہ میں ہے برکت والا اور مکہ میں کوئی آبادی نہ تھی پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام کی قبولیت دعا کے اثر اور کعبہ کی کشش سے لوگ رفتہ رفتہ یہاں آ کر آباد ہونے لگے سب سے پہلے جرہم قبیلہ اعتراف مکہ میں آ کر آباد ہوا حضرت اسمائیل علیہ السلام کی اولاد میں بارہ بیٹے ہوئے انہوں نے عرب کو آپس میں تقسیم کر لیا وہ بہت جلد اس قدر پھیل گئے کہ مغرب کی طرف سے اپنے ننحال ملک مصر سے جاملے اور جنوب کی طرف ان کی بستیاں یمن تک پہنچ گئیں جہاں ان کے باپ نے ان کے بھائیوں بنو کتورا کو آباد کیا تھا اور شام کی طرف سے وہ شام کی سرد سے جاملے جہاں ان کے بھائی بنو عساق آباد تھے تو اس طرح ایک ہی باپ کے فرزن بابل اور مصر کے قدیم علم و تہذیب کے مالک ہو گئے اور بحرہ ہند اور بھویرہ احمر کی ایسی بندرگاہوں پر ان کا قبضہ ہو گیا جہاں سے وہ اس وقت کی تمام دنیا کی تجارت پر اپنا قبضہ کر سکتے تھے اور عرب کا اندھونی حصابی ان کے پاس آ گیا جو غیر اقوام سے بچاؤ کے لیے ہمیشہ ناقابل تسخیر حصار ثابت ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ جرحم کے سردار مضماب جرحمی کی لڑکے سے شادی کی اس سے بارہ اولادیں ہوئیں ان میں سے نابت و قدار کی نسل نے بڑا دنیاوی جاہو جلال حاصل کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہی میں قبضہ کو عرب میں مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی تھی چنانچہ حضرت اسماعیل کے بعد قبضہ کی تولیت کا منصب ان کے بیٹے نابت کے حصے میں آیا اور دو ہی پشتوں کے بعد آل اسماعیل میں اتنی قصرت ہو گئی کہ انہیں اصول معاش کے لیے مکہ سے باہر جانا پڑا ان کے نکلنے کے بعد بنو جرحم نے قابا کی تولیت پر قبضہ کھا لیا آل اسماعیل نے ننحالی رشتہ کی وجہ سے ان سے کوئی مضاہمت نہ کی اور وہ مدتوں قابا کے متولی رہے قابے کی تولیت سارے عرب کی بادشاہت کے مترادر تھی لیکن آل جرحم اس کے متحمل نہ ہو سکے اور انہوں نے تولیت کے گون میں بڑی بدنوانیاں شروع کر دی جب ان کی بدنوانیاں حد سے بڑھ گئیں تو آل اسماعیل نے انہیں مکہ سے نکال کر پھر خانہ کعبا کی تولیت واپس لے لی اور یہ منصب نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا ادنان تک جا پہنچا یہ بڑا تاریخی شخص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نصب اس پر اختتام پذیر ہوتا ہے اس کے زمانے میں عرب پر بخت نصر کا عملہ ہوا جس سے عربوں کو سخت نقصان پہنچا اس حملے سے سملنے کے بعد ادنان کی اولاد بہت پھلی پھولی ربیہ، مذر اور قضا کے نامور قبائل اسی کے نسل سے تھے جنہوں نے قدیم تاریخ عرب میں بڑی عظمت و شان حاصل کی حجاز، نجد، عراق اور شام وغیرہ عرب کے تمام علاقوں میں ان کی حکومتیں پھیلی ہوئی تھی ادنان کے چھوٹے بھائی اکنے یمن میں سلطنت قائم کر لی تھی ادنان کے بعد اس قوم پر بنو جرحم غالب آگئے اگرچہ وہ ان کے مامو ہی تھے چنانچہ بنو اسمائیل نے اب تک بتپرستی میں بنو جرحم کا ساتھ نہ دیا تھا اس بنا پر بنو جرحم نے انہیں دو سو سات اسی میں مکہ سے نکال دیا تھا ادنان کی نسل سے فہر نامی ایک عظیم شخص پیدا ہوا جو کہ خاندانِ قریش کا جد امجد اور مورسِ حالہ ہے چونکہ اس کا لقب قریش تھا اس لیے اس نسبت کی بنا پر اس کی نسل قریشی کہلاتی ہے قریش کے تمام قبائل اسی کی نسل سے ہیں ادنان کی پندرویں اور فہر کی پانچویں پشت میں قریش کا تاریخی شہرت کا حامل شخص کسی پیدا ہوا اس نے قریش کو دوبارہ سیاسی اور اجتماعی شعور دیا اس بنا پر یہ کہنا بلکل بجا ہے کہ قریش کی سیاسی اور اجتماعی زندگی کا آغاز اسی نامور شخص سے ہوتا ہے کسی بچپن میں ہی باپ کی شفقت سے محروم ہو گیا والدہ نے ازرہ خاندان میں دوسری شادی کر لی ظاہر ہے کسی کا بچپن بنو ازرہ میں ہی گزرا جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اپنے اصلی خاندان کے متعلق آگاہی حاصل ہوئی اور اس کی عظمت کا پتا چلا خوددار اور غیرتمند طبیعت نے اجنبی لوگوں میں رہنا گوارہ نہ کیا چنانچہ اس نے بنو ازرہ کو چھوڑ کر اجاز میں واپسی کا مسمم ارادہ کر لیا جب وہ دھیاری خاندان میں اجاز واپس آ گیا تو چہرے سے عظمت و بلندی اور جمع احمدی کے آثار دیکھ کر خاندان والوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا یہ وہ زمانہ تھا جب قریش کی حالت قابل رحم تھی کیونکہ حالات دن بہ دن بد سے بدتر ہوتے تھے خاندانی اور قبائلی نظام افراد افریقہ شکار تھا اور قریش ملک اجاز کے مختلف گوشوں میں بکھرے ہوئے تھے حرم کی تولیت پر بنو خزا قابض ہو گئے تھے جب قسی مکہ میں آیا تو اس وقت قابا کی تولیت خلیل خزائی کے ہاتھ میں تھی قسی چونکہ بچپن ہی سے نہائیت حوصلہ مند اکل مند اور عمارت پسند تھا لہٰذا اسے یہ حرم کی ولایت کا منصب جلیل حیروں کے ہاتھ میں گوار آنا ہوا چنانچہ پہلے تھے اس نے بنو کنانا کی مدد سے بنو خزا کو حرم سے نکالا دوسرا کام یہ کیا کہ قریش جو کہ مختلف مقامات پر منتشر تھے انہیں جمع کر کے مکہ میں آیا اور ان کی تنظیم کر کے ایک چھوٹی سی ریاست قائم کی قسی کی اس کوشیش کے نتیجے میں اس دن سے قریش کو حجاز میں سیاسی حیثیت حاصل ہوئی اور یہاں سے ان کا اصل تاریخی دور شروع ہوا قسی نے چھوٹی سی ریاست کا سنگ بنیاد رکھا اور یہ ریاست جمہوری حصول پر قائم کی اس کے کئی شعبے تھے جو مختلف قبائل میں تقسیم کیے گئے فوجی شعبہ، عدالتی شعبہ مذہبی شعبہ فوجی شعبہ چار شعبوں پر مشتمل تھا پہلا عقاب یعنی قومی نشان کی علم برداری دوسرا قبہ یعنی فوجی کیمپ کا انتظام کیسرا آنا یعنی سوار لشکر کی سفاہ سالاری اور چوتھا سفارہ دوسرے قبائل اور حکومتوں کے درمیان گفتگو اور خطو کتابت وغیرہ تو اس طرح عدالتی شعبہ اور مذہبی شعبہ بھی چار شعبوں پر مشتمل تھا مذکورہ بالا تمام عہدے قریش کی مختلف شعبوں میں تقسیم کیے گئے خانہ کعباز سارے عرب کا مرکز تھا حج کے موقع پر ہزاروں آدمی جمع ہوتے تھے کسی سے قبل ان کے لئے آرام و اسائش کا کوئی معقول انتظام نہ تھا سب سے پہلے کسی نے اس طرف توجہ کی اور قریش سے مخاطب ہو کر کہا حجات سینکڑوں میلوں کی مسافت تیہ کر کے حرم کی زیارت کے لئے آتے ہیں لہٰذا ان کی میزبانی کرنا ہمارا فرض منصبی ہے اس تحریک پر قریش نے اس مقصد کے لئے سالانہ ایک رقم مقرر کر دی جس سے منا میں حجاج کو کھانا کھلایا جاتا تھا مکہ چونکہ ایک بے آبو گیا مقام ہے کسی نے چری ہوز بنوا کر پانی کا معقول انتظام کیا کسی کے چھے بیٹے تھے مرتے وقت کسی نے حرم کے تمام مناسب عبدالدار کو دے دیے اور قریش کی سیادت عبد مناف نے حاصل کر لی عبد مناف کے چھے لڑکے تھے ان میں سے عاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سب سے زیادہ باثر تھے کسی ملک کی آبو ہوا وہاں کے رہنے والوں کی زندگی پر طبی طور پر نمائن اثر ڈالتی ہے آبو ہوا ہی ان کے معاشی اور معاشرتی نظام پر مرتب ہوتی ہے ان کی طبیعتوں اور ان کے اخلاق پر زیادہ تر اسی کا غالب اثر ہوتا ہے عرب ایک منجر اور خوشک جزیرہ نمائن سرزمین تھی جہاں بارش بہت کم ہوتی اور چشمیں نہ ہونے کے برابر تھے اس بنا پر یہ زمین ناقابل کاشت تھی اور نہ ہی یہ شہری زندگی کے لیے موضوع تھی علاوہ عزی یہاں کے باسندے فطری طور پر خانہ بدوش زندگی گزارتے تھے وہ خیموں میں رہتے اور بھیر بکریاں چراتے ان کا گوشت کاتے اور دودھ پیتے ان کی آن اور بالوں سے پوشاگ بناتے وہ اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے بارانی مقامات اور سبزہ زار علاقوں کی تلاش میں پھرتے اور وہ اس کی وادیوں میں اور گھاٹیوں میں گھومتے رہتے جبکہ قریشی اور کہتانی ان سے مختلف تھے کیونکہ قریش کا تو بیت اللہ کی دیکھ بھار اور تولیت کی وجہ سے احترام کیا جاتا تھا اور ایمن و شام کے تجارتی سفروں کی وجہ سے ان کی قبائل کے ساتھ رابط و تعلق اور الفت و محبت تھی جبکہ کہتانیوں کا علاقہ سرسبزو شاداب زرخیز اور بارانی تھا ان کی زمین سے وافر مقدار میں غلہ اور پھل حاصل ہوتا تھا لیکن جب کہت پر جاتا اور زمین خوشک جاتی تو وہ آپس میں ایک دوسرے پر حملے کرتے اور مال وغیرہ لوٹ لیتے جس کی بنا پر ان کی فکری رجانات بگڑ جاتے مسلسل لڑائیاں ہوتی تھیں ہر طرف بد امنی تھی اور آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے کہت اور جنگ کی ان جاہلی زندگی کے دو ہی معرک تھے انہی کی وجہ سے وہ بہادری اور سخاوت کے مدہ تھے زباندانی اور فساد پر اترتے تھے لڑکوں کو ترجیح دیتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے افرادی قوت پر ناز کرتے تھے اور وسیر رشتداروں کو باعث غلبہ سمجھتے تھے خانہ ودوش زندگی سے لگاؤ سفروں سے محبت اور جنگ و جدل کی وجہ سے ان کی طبیعتیں کسی قسم کی پابندی قبول کرنے کی عادی نہیں تھی ان پر حرید، فسبت اور وحشت کا غلبہ تھا ان کا نہ تو کوئی اجتماعی تمدن تھا نہ سیاسی حکومت تھی نہ فوجی نظام تھا اور نہ ہی کوئی دینی فلسفہ تھا پوری قوم اور امت کا کوئی سماجی نظام ہی نہیں تھا اور قبیلوں کے سردار ہی حکمران ہوتے تھے جو نسل در نسل ان کے وراثتن مالک ہوتے تھے اور وہ مروجہ دستور کے مطابق حکومت کرتے تھے ان کے ہاں نہ تو یونانیوں کی طرح خاندانی طرز حکومت تھا نہ مصریوں اور ایرانیوں کی طرح شاہی حکومت تھی البتہ حیرہ اور شام میں عرب تاجدار تھے لیکن وہ خود نہ تھے بلکہ حیرہ میں کسرا ایران کے ماتحیت اور شام میں غسانی حکمران کیسر روم کے زیرے کنٹرول تھے یہی وجہ ہے کہ اس وقت تک تمدن رائے آمہ ملوکیت جمہوریت اور جاگیداری کے معنی و مطالب کے اظہار کے لیے تمام عربوں اور سامی اقوام کے پاس الفاظ نہیں ملتے فوجی نظام تو اسلام کے بعد ہی کچھ حد تک ٹھیک ہو سکا اس سے پہلے وہ کسی کی ماتحیتی کو قبول کرنا اور اپنی انفرادیت و شخصیت سے دستبردار ہونا یہ اسکری نظام کے دو بنیادی رکن تھے یہیں دو چیزیں تھیں جو عربی ذہنیت اور طبیعت کے بلکل برقس تھیں اہل عرب دو بڑی نسلوں سے تعلق رکھتے تھے کہتان اور ادنان کہتان یہ دراصل یمن کے رہنے والے تھے زمانہ قدیم میں ان کا ایک بادشاہ سرخ لباس پہننے کے سبب ہمیر کے لقب سے مشہور تھا اس نسبت سے یہ لوگ بھی ہمیری کہلانے لگے اکثر مورخین انہیں ابھی تک یمنی ہی کہلاتے ہیں دوسری صدی اسوی میں ان کی ایک شاخ جو بنو خزا کہلاتی تھی مکہ کے گرد و نواہ میں جا کر آباد ہو گئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت یہ قبیلہ سواد مکہ ہی میں سکونت پذیر تھی ہمیریوں کی ایک دوسری شاخ مدینہ چلی گئی اور آسو خزرج دو مشہور قبیلوں میں بڑھ گئی ایک تیسری شاخ عراق اور شام کے علاقوں میں جہاں پہنچی اور اس کے بھی دو حصے ہو گئے اور وہ بنی ادنان اور بنی قلب کہلائے ادنان یہ لوگ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے مگر بعد میں اپنے ایک ممتاز سردار مذر کے نام پر مذری کہلانے لگے ان کی مختلف شاخیں بنی قیس بنی بکر بنی تغلب بنی تمیم اور بنی قریش سارے صوبہ اجاز میں پھیلی ہوئی تھیں خانہ کعبہ کے متولی ہونے کے باعث قبیلہ قریش کو سب سے افضل سمجھا جاتا تھا ہمیریوں اور مذریوں کے معبین ابتدائے ہی سے اداوت چلی آتی تھی اس کا سبب ہمیریوں کی تمدنی برتری تھی جس کی بدولت انہوں نے مذریوں کے متعدد قبائل کو اپنا باجگزار بنا لیا تھا اس غلامی کے نجات حاصل کرنے کے لیے کئی ایک خونریز لڑائیاں ہوئیں شاعروں اور افسان نگاروں نے باہمی مناشکت کو اور بھی ہوا دی جنگ و جدل کا یہ سلسلہ سالہ سال تک جاری رہا حتیٰ کہ اس ساتھویں صدی اسوی میں اسلام نے اس اناد کو ختم کر کے دیرانہ دشمن کو باہم شعر و شکر بنا دیا تھا حاشم عبد مناف کے بیٹوں میں نہائیت باعثر تھے وہ شدید قہد کے سال میں فلسطین گئے وہاں سے اونٹوں پر آٹھا لدوا کر مکہ لائے اس کی روٹیاں پکوائیں پھر ان کا چورا بنا کر تیار کیا اور مکہ والوں کو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اسی لیے ان کا لقب حاشم پڑ گیا ایک بار حاشم تجارت کے لیے شام روانہ ہوئے راستے میں یسرب کے میلے میں ایک حسین عورت سلمہ نجاریہ دیکھی حاشم کی خواہش پر سلمہ نے ان سے نکاح کھلیا شادی کے بعد دونوں میاں بیوی شام چلے گئے اور فلسطین میں حاشم کا انتقال ہو گیا اور وہیں ان کو دفن کیا گیا بعد میں سلمہ سے ان کا بیٹا شیبہ پیدا ہوا جس نے آٹھ برس تک اسر میں پرورش پائی پھر حاشم کے بھائی مطلب بھتیجے کو مکہ لے آئے اس لیے ان کا نام عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام مشہور ہو گیا عبد المطلب کی کنیت ابو حارس اور ابو البتا تھی عبد المطلب بڑے خوبصورت طویل کامت دانشور اور فساط و بلاغت میں مشہور تھے وہ ملتے ابراہیمی کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے تھے شراب نوشی اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کے سخت مخالف تھے حتیم میں ان کے بیٹھنے کے لیے کالین بچھا رہتا تھا جس پر کوئی دوسرا آدمی نہیں بیٹھ سکتا تھا جب بنو جرہم کی بے اعتدالیوں اور مکہ میں آنے والے حاجیوں پر ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے اللہ نے ان سے اقتدار چھیننے اور انہیں مکہ سے نکالنے کے اسباب مہیا کیے تو ان کے آخری سردار عمرو بن حارس جرہمی نے کعبہ کے نفیس اور قیمتی طائف زمزم میں پھینک دیئے اور اسے توڑ کر اس طرح بھراک اس کا نشان ہی مٹا دیا اور خود یمن کی طرف بھاگ گیا اس پر مدتیں گزر گئیں اور زمزم اور اس کا محلے وقوع لوگوں کے ذہنوں سے نکل گیا آخر خواب میں عبد المطلب کو زمزم کھودنے اور اسے دوبارہ جاری کرنے کا اشارہ ملا اور خواب میں ہی اس کے محلے وقوع کی نشاندھی کی گئی چنانچہ عبد المطلب صبح صویرے اپنے بڑے بیٹے حارس کے عمرہ وہاں پہنچے اور نشاندہ جگہ کو کھودنا شروع کیا جب کچھ دیر کھودنے کے بعد زمزم کے نشان مل گئے تو انہوں نے خوشی سے نارا بلم کیا اس کے بعد عبد المطلب نے عبد زمزم پینے کے لیے سب لوگوں کے لیے وقف کر دیا اور نظر ثانی کی کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں دس لڑکے عطا کرے جو ان کے لیے قوت کا ذریعہ اور مدافعہ کا کامیاب علاج ہوں کعبہ کے پاس زبا کر دیں گے جب اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو دس لڑکے عطا کر دیئے اور وہ مضبوط جوان ہو گئے اور دشمن کا آسانی سے مقابلہ کر سکتے تھے تو اب آپ نے اپنی نظر پوری کرنا چاہیے لیکن قریش رکاوٹ بن گئے مگر عبد المطلب عبداللہ کو زبا کرنے پر اسرار کر رہے تھے کیونکہ قررہ ان کے نام نکلا تھا بالاخر ایک شخص نے یہ ترقی بتائی کہ بچے اور دس اونٹوں پر قررہ ڈالو اگر قررہ بچے کے نام نکلے تو دس اونٹ زیادہ کر کے پھر قررہ ڈالو اس طرح دس دس اونٹ بڑھاتے جاؤ حتیٰ کہ تمہارا رب راضی ہو جائے جب اونٹوں کے نام قررہ نکلائے تو ان اونٹوں کو زبا کر دو اور سمجھ لو کہ اب رب راضی ہو گیا ہے اور تمہارے بچے کی جان بچ گئی ہے چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا بالاخر سو اونٹوں کے بعد قررہ اونٹوں کے نام نکلا لہٰذا سو اونٹ زبا کر دئیے گئے اس کے بعد قریش بلکہ سب عربوں میں سو اونٹ مقرر کی گئی بعد ازان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے بحال رکھا اونٹوں کے نام پر قررہ نکلنے پر حضرت عبداللہ قربانی سے بچ گئے تو عبد المطلب کو ان کی شادی کی فکر ہوئی چنانچہ قبیلہ زہرہ کے رئیس وحب بن عبد مناف کی سہبزادی حضرت آمنہ سے ان کی شادی کر دی گئی ایک روایت کے مطابق شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر سترہ برس سے کچھ اوپر تھی وہ تجارت کے لئے شام سے تجارتی کافلے کے ساتھ دومتہ الجندل، تیمہ اور خیبر کے راستے یسر پہنچے اس وقت آپ بیمار تھے آپ نے کافلے والوں سے کہا کہ میں اپنے مامو بنو عدی بن نجار کے ہاں ٹھہروں گا وہ وہاں مہینہ بھر بیماری کی حالت میں رہے کافلے والے مکہ پہنچے پھر عبدالمطلب کو خبر ملی تو اپنے بڑے بیٹے حارس کو یسر بھیجا مگر حضرت عبداللہ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے اور انہیں دارو نباغہ میں دفن کیا گیا حضرت عبداللہ جن کا شادی کے تھوڑے ہی دونوں بعد انتقال ہو گیا چونکہ محبوب خاندان تھے لہٰذا ان کے چلے جانے سے سارے خاندان کو صدمہ ہوا حضرت عبداللہ کی وفات کے چند مہینوں بعد این موسم بہار اپریل پانچ سو اکتری اسری میں بارہ ربیل اول کو ان کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا حضرت عبدالمطلب پوتے کی پیداش کی خبر سن کر گھر آئے اور بچے کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اس کے لئے دعا مانگی بچے کا نام محمد رخا اور سارے قریش کی دعوت کی عرب میں اس وقت دستور تھا کہ پیداش کے وقت شرفہ اپنے بچوں کو کسی دہاتی دائیہ کے حوالے کر دیتے جو اسے لے کر گاؤں میں چلی جاتی اس طرح کھلی عوام تندرست رہنے کے علاوہ بچوں میں اہل عرب کی حقیقی خصوصیات بھی پیدا ہو جاتی اور وہ خالص عربی زبان سیکھ جاتے چنانچہ ولادت کے آٹھ دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی سعاد کی ایک خاتون حلیمہ کے سپرد ہوئے بنی سعاد اپنی نسات میں مشہور تھے تقریباً چھ سال تک حلیمہ سعادیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی اس کے بعد واپس لاکر والدہ کے سپرد کر دیا حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد حضرت عامنہ ہر سال ان کی قبر کی زہرت کو مدینہ منورہ تشریف لے جایا کرتی تھی چھتے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے حمرہ تشریف لے گئے واپسی پر حضرت عامنہ بیمار ہو گئیں اور ابواہ کے مقام پر انتقال فرمایا والد صاحب تو پیدائش سے قبل ہی چل بسے تھے چھ سال کی عمر میں والدہ کا حیاء بھی سر سے اٹھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب کو شروع ہوئی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی ماں کے انتقال کے بعد انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سرپرستی میں لے لیا لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آٹھ برس دس دن کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق دادا بھی رہلت فرما گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اپنے انتقال سے قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حقیقی چچا حضرت ابو طالب کے حوالے کر گئے چچا نے یتیم بتیجے کی پرورش باپ کی طرح کی اور انہیں اپنی حقیقی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بارہ سال کے ہوئے تو حضرت ابو طالب شام کے تجاتی سفر پر جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسرار کر کے ساتھ چلے گئے جب گافلہ ملک شام پہنچا تو عیسائیوں کے ایک راہب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نبی آخر زمان ہونے کی پیشنگوئی کی اور حضرت ابو طالب سے کہا کہ اسے یہودیوں کے ملک میں نہ لے کر جاؤ وہ کہیں اسے پہچان کر تکلیف نہ پہنچائیں چنانچہ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک شام سے واپس لائیا پندرہ برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں احسا لیا جسے حرب فجار کہتے ہیں اس لیے کہ یہ لڑائی ایام الہرام میں ہوئی اس لڑائی میں قریش اور بنو قیس کا آپس میں مقابلہ تھا اگرچہ قریش سچائی پر تھے تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشت و خون میں احسا نہیں لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دشمن کے پھینکے ہوئے تیر اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دیتے تھے لڑائی کا خاتمہ بلاخر صلاح پر ہوا حلف الفضول ایک مقدس اور پاکیزہ معایدہ تھا یہ عبداللہ بن جدان کے گھر منکد ہوا اس کے پہلے معرک اور دائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطرب تھے ہوا یوں کہ یمن کے شہر سے ایک تاجر تجارت کی گھرز سے آیا مکہ کے صاحب حیثیت اور باثر رئیس آس بن وائل نے اس کا سارا مال خرید لیا لیکن رقم دینے سے انکار کر دیا اس نے قریش کے ہر قبیلے کے پاس فریاد کی لیکن کوئی بھی آس کو یہ کہنے پر تیار نہ ہوا تو اس نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر پرسوز اشار پڑے جن کو سن کر حضرت زبیر بن عبد المطلب کا دل پگل گیا چنانچہ انہوں نے اپنے حلیف قبائل کو غیرت دلائی لہٰذا یہ قبائل عبداللہ بن جدان کے گھر میں اکٹے ہوئے اور آپس میں خدا کی قسم کھا کر معاہدہ کیا کہ واللہ ہم سب مظلوم کی مدد کے لیے ظلم کے خلاف ایک ہاتھ کی طرح متحد رہیں گے اور جب تک ظالم سے مظلوم کا حق نہیں لیں گے چین سے نہیں بیٹیں گے اس معاہدے کو قریش نے حلف الفضول کا نام دیا پھر انہوں نے مل کر آس بن وائل سے اس کا حق لے کر ادیا اس معاہدے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عبداللہ بن جدان کے گھر ایک ایسے معاہدے میں شرکت کی ہے کہ مجھے اس کے بدلے میں سرخ اونٹ بھی پسند نہیں اور اگر اسلام میں مجھے اس قسم کی دعوت دی جائے تو میں ضرور قبول کروں گا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان پہلے تجارک کی طرف ہوا مگر ذاتی سرمایہ نہیں تھا مکہ میں نہایت شریف خاندان کی ایک بیوہ عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی وہ بہت مالدار تھی اپنا روپیہ تجارت میں لگائے رکھتی تھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں اور اصاف سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی دیانتداری اور صلیقہ شہری کا حال معلوم کر کے خود درخواست کر دی کہ اس کی رکم سے کاروبار کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا سامان لے کر تجارت کے لئے گئے اس تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت نفع ہوا اسی سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان طوان خوبیوں اور معاصن کا ذکر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گوشے گزار کیا جن کا مشاہدہ خود سفر میں کیا تھا انہوں صاف حمیدہ کو سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے خود نکاح کی درخواست کر دی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا حالانکہ اس سے قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بڑے بڑے سرداروں کے پیغام نکاح کو رد کر چکی تھی جب یہ نکاح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں وہ 25 سال تک زندہ رہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد بھی اکثر ان کا محبت سے ذکر کیا کرتے تھے اس شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور انسانیت کی فلاو بہبون میں گزرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی کہ زبردست سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئیں قریش نے باقی ماندہ ایسا بھی توڑ دیا اور خانہ کعبہ کو اثر نو تعمیر کیا خانہ کعبہ کو بنانے میں تو سب ہی شامل تھے مگر جب ہجر اسود نصب کرنے کا موقع آیا تو ان کے مابین سخت اختلاف پیدا ہوا کیونکہ ہر ایک چاہتا تھا کہ یہ کام اس کے ہاتھ سے سر انجام پائے چار دن تک برابر یہی جگڑا ہوتا رہا آخر قریش میں سب سے عمر رسیدہ شخص ابو امیہ بن مغیرہ نے یہ رائے دی کہ کسی کو سالس بنا کر اس سے فیصلہ کروائیں اس رائے کو تسلم کر لیا گیا اور تیہ یہ پایا کہ اب جو کوئی سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہیں سب کے لئے حکام ہوگا اب سب کی نظریں باب بنو شہبہ کی طرف لگی ہوئی تھیں کہ اتفاقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اہل مکہ پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقار اور صداقت گفتار کی وجہ سے آپ کو امین کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا تھا کہ نعرے لگنے شروع ہیں امین آ گیا امین آ گیا ہم سب اس کی فیصلے پر راضی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاملہ فہمی سے ایسی تدبیر کی کہ سب خوش ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچائی ہجر اسود اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس میں رکھ دیا پھر ہرے قبیلے کے سردار کو کہا کہ اس چادر کو پکڑ کر اٹھائیں چنانچہ وہ اس چادر کو وہاں تک لائے جہاں ہجر اسود کو نصب کرنا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اٹھا کر کونے پر اور تواف کے سرے پر لگا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حسن تدبیر سے ایک خوخار جنگ کو روک دیا ورنہ اس وقت کے اہل عرب میں ریور کے پانی پلانے گھوڑوں کے دوڑانے اشار میں ایک قوم سے دوسری قوم کے اچھا بتانے جیسی ذرا ذرا سی باتوں پر ایسی جنگیں ہوتی تھی کہ بیسوں برس تک ختم ہونے میں نہ آتی تھی دوستوں اسلام کی تاریخ بہت بڑی ہے اور دلچسپ بھی اسی لئے ہم نے یہ سیریز ٹارٹ کی ہے تاکہ آپ کو اسلام کی مکمل اور دلچسپ داستان بتا سکیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے شکریہ اور خدا حافظ